اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سرف دستار خانیس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹینتھ اردو اردو میڈیم ٹینتھ گیس پیپر ہے دوہزار تیس کے لیے ایسی سی بورڈ سالڈ اگزیم پیپر کوششن آنسر چلی شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے درجہ زیل درسی اختباس کا بغور متعلق کر کے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجئے پہلا ہے خالی چوکون مکمل کیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تلاش حق میں سفر کیا اسفہان سے ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا کھیت کے راستے میں ایک گرجہ گھر تھا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھیت میں جانے کی وجہ اس گرجہ گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے گرجہ گھر کی رسومات اور عبادات کے تاریخے سے وہ بہت متاثر ہوئے گھر لاٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی یہ سون کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی حضرت سلمان کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی خافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی جب کسی پادری یا راہب کا انتخال ہو جاتا حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے اس طرح انہوں نے اسفحان سے شام نینوہ اور عموریہ تک سیکڑوں میل کا سفر تیہ کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مسئیبت برداشت کی بلاخر عموریہ کے راہب نے بتایا کہ ان خریب حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی محبوس ہوگا وہ خجورو والی زمین کی جانے بھیجرت کرے گا اس کے ماننے والے پروانوں کی ماننے سے اس کے اطراف جمع رہیں گے تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لوں گے اے سلمان سن اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقی کا مان نہیں کھائے گا وہ حدیعہ خبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی حضرت سلمان فارسی رضا اللہ تعالیٰ نہ گھجورو والی زمین تک پہنچنے کے لئے بے خرار رہنے لگے انہوں نے لوگوں سے سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے دوسرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضا اللہ تعالیٰ سے کیا تھا ترتیب وار لکھئے تیسرا حضرت سلمان فارسی رضا اللہ تعالیٰ کے عیسائی مذہب کے طرف راغب ہونے کے بارے میں اپنی رائے پیان کیجئے پہلے کا جواب ہے اسفحان سے شام شام سے نینوہ نینوہ سے اموریا اموریا سے مدینہ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقه کا مال نہیں کھائیں گے دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیہ خبول نہیں کرے تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی تیسرے کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضا اللہ تعالیٰ کے والد مجوسی تھے اس لئے حضرت سلمان فارسی کو بچپن ہی میں مجوسیت کی تعلیم دی گئی انہیں مجوسیت پر اتنا عبر حاصل ہو گیا کہ انہیں آتش قدے کا داروغہ بنا دیا گیا اتنے اہم منصف پر فائز ہونے کے باوجود مجوسیت کی تعلیمات سے وہ مطمئن نہیں تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں سرگردہ تھے ایک دن ان کے والد نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو کھیت میں جانے کیلئے کہا کھیت کے راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجہ گھر تھا حضرت سلمان گرجہ گھر میں چلے گئے وہاں کے رسومات اور طریقہ عبادت سے وہ بہت متاثر ہوئے گھر لوٹ کر والد کو سارے روداد بیان کی والد نے دیکھا کہ ان کا جھکاو عیسائیت کی طرف ہے تو انہوں نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کسی طرح آزاد ہو کر ایک عیسائی خافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی ان کے اس عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ حق تک پہنچنا چاہتے تھے سوال نمبر ایک کا بے ہے در جزہل درسی اختباس کا بغر مطالع کر کے دیوی ادایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجئے چوکون مکمل کیجئے عرب تاجروں کے نام مسلمان نازم کا مخام نام ہندو راجاؤں کے نام سنت اکنات کی نظم مہاراست میں مسلمانوں کی بودو باش اور تہذیب و تمدن کے آثار آٹھویں صدی اسی سے پائے جاتے ہیں عرب تاجر مسعودی اور یاخود کی کتابوں میں چول اور تھانا میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ولہ برائے گووین سوم آٹھ سو چودہ سے سات سو ترنو سے آٹھ سو چودہ اسوی اور عموگ ورش آٹھ سو چودہ سے آٹھ سو ستتر کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرع امور کی پازداری کے لیے مسلمان نازم مخرر کیا جاتا تھا جسے مخام زبان میں ہنرمن کہتے تھے یہ غیر مسلم بادشاہ مجرموں کو شریعت کی مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمن کے انصاف پر تقیہ کیا جاتا تھا اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم سخافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی اس پر مستزاد یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کے خانخواہوں سے پھوٹے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو جالنے کے بجائے باطن کو مجلہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں خانخواہوں میں ہندووں کے گروہ اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے غرض کے مہاراشت میں خسروانہ جہو جلال دروشانہ فخر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کے نشن و ماہ ہوتی رہی اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے آخیدوں کا احترام کرنے لگے تھے سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھی اور صخافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے عدب پر اثر جالا چنانچہ مراتی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کے صخافتی یک جہتی کے اندھا مثال پیش کرتا ہے دونوں آکھیاں کا ایک اچھ دیکھنا دوی بھاشی ورنیلا ایک اچھ جانا یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضبون بیان ہو سکتا ہے شیخ محمد نے اپنی بعض مراتی نظموں میں ایک مصرہ مراتی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے اس طرح کی شیری سنت کو تلمی کہتے ہیں اس دور میں اردو اور مراتی زبان و عدب کو خریب لانے کی کوشش خابل تعریف کہی جا سکتی ہے یہی روایت ہمیں مراتی سنت شاعر ایکنات مہاراج کی مراتی نظم ہندو ترک سمواد میں بھی دکھائی دیتی ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نات بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شورہ کے ناتیہ کلام کا اولی نمونہ ہے اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراتی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات، بات اور زبان کے امتیاز تفوق سے ہٹ کر انسانی فلحہ کا رشتہ ہموار کیا دوسرا سوال ہے آٹھوی صدی کے ہندو راجاؤ کے دورے حکومت کی چند خصوصیات بیان کیجئے تیسرا ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے بارے میں اپنی رائے دیجئے پہلے کا جواب ہے عرب تاجیروں کے نام مسودی اور یاخوت مسلمان نازم کا مخامی نام ہنرمن ہندو راجاؤ کے نام ولب رائے گووند سوام اموگ ورش سنت اکنات کی نظم ہندو ترک سوواد دوسرے کا جواب ہے آٹھوی صدی کے دورے حکومت میں ہندو راجہ مسلمانوں میں شرع امور کے پاسداری کے لیے مسلمان نازم مخرر کیا کرتے تھے مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دی جاتی تھی ہنرمن یعنی مسلمان نازم کے انصاف پر بھروسہ کیا جاتا تھا ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے تیسرے کا جواب ہے مہراش میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے ان میں جو اتیاد و اتفاق تھا اس کی بدولہ دونوں خاموں کی سخافت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی یہاں خانخواہوں میں صوفی اور مٹوں میں سنت روحانی تعلیم دے رہے تھے وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ظاہر میں آدمی کا مذہب الگ الگ ہوتا ہے لیکن باطن میں سب کی روح ایک ہی ہے اسی لئے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ پر زور دینے کی بجائے انسانوں کے باطن کو روشن کرنے کی کوشش کی یہ صوفی سنتوں کی تعلیم کا اثر تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے ان کے درمیان سماجی لحاظ سے جو دوریاں تھی وہ ختم ہونے لگی تھی اور سخافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے غیر درسی اقتباس ہے سوال نمبر ایک کا جیم ہے درسی زیر غیر درسی اقتباس کا بغر متعلق کر کے دی ہوئی ادایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجئے ساسانی خاندان کے بادشاہوں کے محفوظ کردہ نادیر نمو نے سکسازی سنگ تراشی ایرانی حکمرانوں کا آخری خاندان ساسانی خاندان کہلاتا ہے اس خاندان نے دو سو چوبیس عیسوی سے چھ سو باون عیسوی تک حکومت کی اس کا دور حکومت زیادہ تر جنگوں کی نظر ہوا اس لیے ان حکمرانوں نے جنگی تاریخوں پر خاص توجہ دی ساسانی حکومت میں فنون لطیفہ کو بھی عالم کی شہرت حاصل تھی ان بادشاہوں نے اپنے اہدے حکومت میں سنگتراشی، میماری، کندکاری، سکسازی، سیخلگری اور شیشہ سازی کے ایسے نادر ناموں نے محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی ان کے بنائے ہوئے محل، برج اور آتش قدوں کے باقیات دیکھنے کے لیے آج بھی سیاہ دور دور سے آتے ہیں ان بادشاہوں نے اس نخاشی اور فن مصوری پر بھی توجہ دی اور کئی شاہکار فن پارے ان کے دور حکومت میں وجود میں آئے عراق کے شہر میسو پوٹیمیا میں پیدا ہونے والا مانی ساسانی حکومت کا مشہور مصور مانا جاتا ہے اس نے فارس میں ایک نئے مذہبی اخیدے کو پھیلانے کی کوشش کی تھی ساسانی حکومت کے باز بادشاہ نیا سخت گیر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام خبول کرنے کی دعویٰ دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطپار ڈالا تھا خسرو پرویز کے فوراں بعد ساسانی حکومت کا ایران سے خاتمہ ہو گیا دوسرا سوال ہے ساسانی حکومت کے خاتمے کے سبب کے بارے میں ظاہر خیال کیجئے پہلے کا جواب ہے سکہ سازی، میماری، کندہ کاری، سیخل گری، شیشہ گری، سنگ تراشی دوسرا کا جواب ہے ساسانی خاندان کے کئی بادشاہ انتہائے ظالم اور صدگیر تھے ان میں اپنی طاقت کے تعلق سے کافی تکبر تھا وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے اس وقت کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام خبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھار دیا یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی اسی طرح پھار ڈالے گا میرا خیال ہے کہ ساسانی حکومت کے خاتمے کا بنیادی سبب خسرو پرویز کا یہی تکبرانہ عمل تھا دوسری وجہات میں اس کا اپنی طاقت کے بارے میں غلط ازام تھا اسی وجہ سے اس نے اسلامی لشکر کی طاقت کو کم تر سمجھنے کی غلطی کی نتیجے میں ساسانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا حصہ نظم ہے دوسرا حصہ ہے سوال نمبر دو کا علیف ہے درجہ زیل درسی نظم کے اختباس کا بغر مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجئے شریف اختباس کے مطلب سے مناسب جوڑیاں لگائیے رہ گزر کوئی ہو منزل کا تخاظہ تو ہے دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے چشم بینہ کو بصیرہ دل محضو کو یقین ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و خمر جس کے خبزے میں ہے انجام زمانہ تو ہے چاند سورج تیرے آساب بیا کرتے ہیں ہم فقط نور کا پڑ تو ہے سراپا تو ہے رات اور دن پیروئے ہوئے ہیں موتی کی طرح ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشان سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرہ تو ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا تیرا ہمسر ہے نسانی کوئی یکتہ تو ہے دوسرا سوال ہے سائنس کی روشنی میں درجہ زیل مصری کی وضاحت کیجئے رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح تیسرا ہے شیر اختباس سے اپنی پسند کا ایک شیر لکھئے اور پسندیدگی کی وجہ بیان کیجئے پہلے کا جواب ہے اللہ کی عظمت کا نشان صبح صادق کی سپیدی اللہ کو سجدہ کرتا ہے شب کا اندھیرہ تیسرا اللہ کی آنسہ بیان کرتے ہیں چاند اور سورج چوتھا اللہ کے خبزے میں ہے زمانے کا انجام دوسرے کا جواب ہے ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ دن ڈوبتا ہے اور رات آتی ہے اور رات کی کوک سے صبح نمودار ہوتی ہے دلاصل سورج اپنی جگہ خائم ہے اور زمین اس کے گرد گردش کرتی رہے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن کا وقت ہوتا ہے اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات کا وقت ہوتا ہے چونکہ زمین اپنے مہور پر بھی گردش کرتی ہے اس لئے اس کا ہر حصہ بارے باری سورج کے سامنے آتا ہے اور سورج سے دور ہوتا جاتا ہے اس طرح دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تیسرے کا جواب ہے پسندیدہ شیر چشم بینہ کو بصیرت دل محضو کو یقین ڈوبتی آس کو تنکی کا سہارا تو ہے اس شیر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اور ڈوبتے کو تنکی کا سہارا کہاوت کا استعمال کیا ہے جب کوئی شخص تیرنا نہیں جانتا اور وہ ڈوبنے لگے تو اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے غرخاب ہونے سے بچا سکے ایسے وقت اسے تنکی کا سہارا بھی بہت بڑا سہارا معلوم ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جب ساری امید دم توڑ چکی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بابرکات پہی انسان کی دل میں امید کی شما بن کر روشن ہوتی ہے اور وہ مایوسی کے اندھیرے سے نکل پاتا ہے سوال نمبر دو کا بے ہے غرغ درجہ زیل غزل کا بغور متعلق کر کے سرگرمیاں مکمل کیجئے شیریف تباس کی مدد سے چوکن مکمل کیجئے شاعر کی دل کا گوشہ ایک معمہ شیشے سے ملتا ہے عمر گزشتہ کی میت ہے خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا ایک گوشہ ہی ہے دنیا اسی ویرانے کا ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا زندگی بھی تو پشمہ ہے یہاں لاکے مجھے ڈونٹی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ آؤ دیکھو نہ تماشاں میرے غم خانے کا دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے نمیت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا زندگی کے پشمہ ہونے کی وجہات لکھئے درچزل شیر کی تشریح اس طرح کیجئے کیس میں بیان کردہ تصور ہے اس نے واضح ہو جائے دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا دنیا شائر کی دل کا گوشہ زندگی ایک مومہ پیمانے کا سلسلہ شیشے سے ملتا ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی میت ہے شائر کہتا ہے کہ زندگی سے آلہ میں عدم سے آلہ میں وجود ملا کر شرمندہ ہے شرمندگی کی وجہ یہ ہے کہ شائر زندگی کے آلہ مخاصد کی تکمیل کرنے میں ناکام رہا ہے شائر زندگی کے تخاذو کو پورا نہیں کر پائے اور زندگی کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیا شائر کو زندگی جینے کا سلیخہ نہیں آیا اسی وجہ سے زندگی پشیمہ ہے تیسرے کا جواب ہے شائر نے آنکھوں کی سرخی کا سبب یہ بتایا ہے کہ دل خون ہو گیا ہے خون کی وہ بوندے آنکھوں میں آگئی ہیں اس لئے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں جس طرح جام سے پیمانے میں شراب انڈیلی جاتی ہے اس لئے دل کی جام سے خون کی بوندے آنکھوں کے پیمانے میں آگئی ہے دل کو شیشہ اور آنکھوں کو پیمانہ کہہ شائر نے خوبصورت استرحانہ استعمال کیا ہے شیر میں تصوراتی حسن بدرجہ اتم موجود ہے سوال نمبر دو کا جیم ہے درجہ زیل شیر اختباس کا بغیر متعلق کر کے سرگرمیاں مکمل کیجئے ویبخا کا مکمل کیجئے خدا کو مو نہ دکھانے کی وجہ تاثف کی وجہ شائر کا نام تخلص غفلت میں گواہ کے صبح کو شام کیا افسوس یہاں آکے نہ کچھ کام کیا کس طرح خدا کو مو دکھاؤں گا شاد اغبہ کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا کشن پرسات شاد کی ربائی کا مرکزی خیال لکھئے پہلے کا جواب ہے خدا کو مو نہ دکھانے کی وجہ احساس شرمندگی تاثف کی وجہ وقت کو ضائع کرنا شائر کا نام کرشن پرسات تخلص شاد دوسرا ہے پہلے وقت کو اپنی لاپروائی اور غفلت کی بنا پر ضائع کرتا کرنا اور وقت گزر جانے کے بعد افسوس کرنا پھر فکر آخرت اور خدا کی حضور جواب دہی کر کے احساس شرمسار ہونا ربائی کا مرکزی خیال ہے جسے شاد نے بڑے خوبی سے بڑے ہی سلیس و روا انداز میں پیش کیا ہے اضافی مطالعہ سوال نمبر تین سرگرمی اہداد کی مطابق مکمل کیجئے ڈراما خصہ سوتے جاگتے کا سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیے ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا جانے کا سبب لکھئے ڈراما خصہ سوتے جاگتے کا کا مرکزی خیال لکھئے پہلے کا جواب ہے ڈراما کے سبھی کردار اچھے ہے لیکن مجھے ابوالحسن کی ماں کا کردار زیادہ پسند ہے یہ کردار روایتی ماں کا ہے جو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے جب ابوالحسن ایک دن کا خلیفہ بننے کے بعد گھر لوٹتا ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہوئے مالک ماں کو ڈاڑتا پھٹکارتا ہے اس وقت بھی اس کی ماں کی معامتہ کمی نہیں ہوتی وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ آخر ابوالحسن کو کیا ہو گیا جب داروغہ ابوالحسن کو گرفتار کر کے لے جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے چھوڑ دینے کی التجا کرتی ہے ہاں خید خانے میں جا کر ابوالحسن کو سمجھاتی ہے اور آخر کا آخر کار اسے سمجھا بجا کر گھر لے آتی ہے وہ ہر حال میں اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے حقیقاً ڈرامیکہ میں ماں کا کردار مسالی ہے دوسرے کا جواب ہے ایک رات خلیفہ موسل کے سوداگر کے بھیس میں ابوالحسن کے مہمان تھے کھانے کے بعد باتچیت کے دوران ابوالحسن نے بتایا کہ اس کے محلے میں ایک امیر آدمی ہے اپنے چار گرگو کے ساتھ ملے محلے والوں کو بہت پریشان کرتا خلیفہ نے اس کا علاج پوچھا تو ابوالحسن نے جواب دیا تھا کہ اگر خدا اسے خلیفہ حرون رشید کی جگہ ایک دن کیلئے خلیفہ بنا دیے تو وہ اس منحوس آدمی اور اس کے چاروں گرگو کو پیٹ پر سو سو کوڑے لگوائے گا خلیفہ نے سوچا کہ اس امیر آدمی اور اس کے ساتھیوں کو ابوالحسن کے ہاتھوں حصہ سزا دلوائے اس وجہ سے یہ حارون رشید نے ابوالحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیا چوتہ سوال ہے حصہ خواہد درجہ زیل جملوں میں مفرد مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے پہلا ہے کئی مہینے اس سے فراغت گزارنے کے پا پانو اس خلوط سے باہر نہ رکھا پربین خیالات کے سمندر میں گھوتے لگا رہی تھی پہلے کا جواب دوسرا ہے خط کشیدہ الفاظ کی جگہ مہاور استعمال کیجئے میں اور میرا دوست ایک جیسے مسئلے کا شکار ہے دوسرا کسان نے مہا جان کو روپے ادا کر کے اپنے خرص کا معاملہ ختم کر دیا درجہ زیل جملوں کے لئے مناسب کہاوت لکھئے شرارت کرتے بچوں نے زبردستے گھنڈوں سے لڑائی مولی دوسرا حکومت نے موزے کا اعلان کر دیا لیکن دفتر کے کارکنوں نے اڑنگا لگا دیا زیل کی تعریف کے لئے ایک لفظ لکھئے وہ نظم جس میں شاعر واقع کرولہ شہدہ ہے کرولہ کا ذکر کرتا ہے دوسرا وہ بیانی ہے صرف جس میں سفر کے حالات نئے علاقوں کی معلومات درج ہوتی ہے سنتے لکھئے بندِ کلیم جس کے پربط جہاں کسینا نوحِ نبی کا آکر ٹھہرا جہاں سفینہ اس کے جواب آتا ہے پہلے کا جواب ہے مخلوط جملہ دوسرا مفرد جملہ میں اور میرا دوست ایک ہی نامے سوار ہیں دوسرا کسان نے مہا جان کو روپے دے کر اپنے خرض بیواغ کر دیا تیسرا اس کا جواب ہے آب ایل مجھے مار دوسرا آسمان سے گرا کھجور میٹ کا چوتھے کا جواب ہے پہلا ہے کربلائی مرسیہ دوسرا سفر نامہ پانچوے کا جواب ہے سنت کا نام سنت تلمی سنت کی تعریف شہر میں کسی تاریخی مذہبی واقعی کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ استعمال کیے جائے تو اسے سنت تلمی کہتے ہیں سوال نمبر چار کا بے ہے ہدایت کی مطابق عمل کیجئے اس کو اپنا وجود ناخابلے برداش محسوس ہونے لگا تھا دوسرا انہوں نے ایک رسالہ اردو مولا جاری کیا ہے مضاف مضاف علیہ غبار خاتر کے خطوص سے ہمیں علم ہو چکا ہے تیسرا فقرے کے لیے لفظ لفظ کے لیے فقرہ استعمال کرتا ہوں فقروں کے لیے مناسب لفظ لکھئے تصنیم کرنے والا خلق کی حفاظت کے لیے کھوڑا جانے والا گڑا چوتھے کا جواب ہے زخیر الفاظ درجہ زہل الفاظ کا عملہ آج کے عملے کے مطابق لکھئے دیکھئے اسوں لفظ کے دو معنی لکھی آپ سابقے اور لاحقے بد اور دار زہر اضافت کی ترکیب نا خبل برداشت غرف جارنے خطوط مضافے لیا غبار خاطر مصنف خنداخ موجودہ عملہ دیکھیا دیکھا سوں سے آب پانی اور آب پانی پانچوں کے جواب ہے سابق بد سے لا دو الفاظ بدنام بدبو لائقہ دار سے دو الفاظ دکاندار دلدار مکاندار اطلاقی تحریری سرگرمیاں سوال نمبر پانچ کالی فائے خط یا خلاسے میں سے کوئی ایک سرگرمی مکمل کیجئے خط نویسی خوش خبری خوش خبری مارے خط چودہ نومبر ناز بک ہاؤس رتناگری کے زہر اعتمام سال دوہزار اکیس کے لیے بہترین عدیب الاطفال کا ایوارڈ پیش کرنی کی تخریب ایوارڈی آفتہ محمد رفیہ انساری مشہور عدیب نوٹ پروگرام کے مخام پر صبح دس بجے تا رات آڑ بجے روایتی داموں پر کتابوں کی فروخت ہوگی مخام ناز بک ہاؤ ہاؤز آفیس منگلوار پیٹ رتناگری رسمی خط مشہور عدیب محمد رفیہ انساری کو بہترین عدیب الاطفال ایوارڈ ملنے پر انہیں مبارک بات کا خط دیا غیر رسمی خط دوسرے شہر میں رہنے والے اپنے دوست سہلی کو خط لکھئے اور انہیں پروگرام میں شرک ہونے کی دعوت دیجئے علیف بے جین نمائندہ طلبہ جماعت ناہم نیشنل اردو ہائی سکول داپولی رتناگری مورخہ سترہ نومبر دوہزار اکیس محترم محمد رفیہ انساری سلام مسنون یومی اتفال کی موقع پر آپ کو ناز بکھاؤ سرتناگری کی جانب سے بہترین عدیب الاطفال ایوارڈ کے نام سے نوازہ گیا ہے اس نام کیلئے آپ کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ پچھلی چند آئیوں سے بچوں کیلئے لکھ رہے ہیں آپ نے اپنی دلچسپ پر سبخاموز نظموں کے ذریعے اردو میں بچوں کے عدب کو مال عمال کیا ہے آپ نے نہ صرف خود کہانی اور مضامین لکھے بلکہ اپنے شاگردوں کی بھی حوصلہ افضائی کی جن میں سے کہیں ایک عدب کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس لئے ہم بچوں کی طرف سے خصوصی مبارک بات خبول کیجئے رسالے میں چھپنے والی آپ کی نظمیں اور مضامین بہت شوق سے پڑھتے ہیں یا اگر یہ کہا جائے کہ ہم آپ کی نظمیں پڑھتے ہوئے الفاظ تو غلط نہ ہوگا بچوں کے عدب میں آپ کی خدمات کیلئے مسکرہ وارڈ دیا گیا اس خبر سے ہم تمام طلبہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی نیشنل اردو آئی سکول داپولی آپ کی دعاوں کا طالب علیف بیجیم دوسرا جواب ہے علیف بیجیم داپولی رتنگری مورخہ سات نومبر عزیز دوست فرحان اسلام علیکم امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر کے تمام افراد بخیر وافیت ہوں گے آپ نے بچوں کے شاعر محمد رفیہ انساری کا نام تو ضرور سنا ہوگا بلکہ ان کی کئی نظمیں پڑی بھی ہوئے ہمارے ہاں ناز بک ہاؤس ہی ہے جہاں علمی عدوی اور تعالیمی کتابوں کا اہم اور بڑا مرکز ہے یہ اشارتی ادارہ بھی ادوی پروگرام بھی مناخت کرتا رہتا ہے پچھلے آٹھ سالوں کے ادارے کے جانب سے بہترین عدوی بل اتفال ایوارن دیا جا رہا ہے یہ مثال کا نام رفیہ سویرے آجائے تو ہم لوگ اپنی پسند کی کتابیں بھی خرید لیں گے اور سہے پہر میں پروگرام میں بھی شریک ہو جائیں گے یوں بھی اس بار دیوالی کی چھٹیوں میں ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی اگر آپ آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی اور ہاں آپ میرے مہمان ہوں گے گھر میں سب لوگوں کو میری طرف سلام کہیے علی بے جیم آپ کا دوست ارفان ہمارے معاشرے میں مختلف خسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں امیر غریب مفلس توانگر فخیر مالدار نادار تندروز بیمار ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں غریب و مفلس و نادار و مستق لوگوں کے ساتھ تابون ہمدردی خیر خواہ کے جذبات ہر انسان میں پائے جاتے ہیں تمام مذہب پر اپنے ماننے والوں کو اسی کی تعلیم دیتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں جذبہ ہمدردی کا بے جا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ تندرست ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ غریبوں اور موتاج اور بیماری جیسا برتاب کر چاہتے ہیں مفخوری کے لالاچ اور منسانی مقام سے نیچے گرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے انہیں اپنے تندرست جسم و جان کے خدر خیمت کا احساس نہیں یہ لوگ اس فکر میں ہوتے رہے کہ انہیں بغیر محنت کے زندگی کی تمام سہولتیں کس طرح مفتحاصل ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ جیسے امیر غریب بیمار تندرست وغیرہ ہر انسان میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پائے جاتا ہے مذائب بھی ہمدردی کی تعلیم دیتے ہے لیکن کچھ لوگ محنت مشاخت کے بغیر زندگی کی سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں سوال نمبر پانچ کبے ہے سرگرمی ادایت کے مطابق مکمل کیجئے آل حلال ٹریول ایجنسی خصوصیت رابطہ پتا اب دیکھیں سب سے پہلے اشتہار دیکھیں گے کہ آپ عمرہ کے لئے جانا چاہتے ہیں مخامات مخدسہ کی زیارت کرے جاتے ہیں پہڑی مخام پر جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کشمیر کلو منالی اوٹی دارجلنگ کے خدرتی منازل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آل حلال ٹریول ایجنسی ہمارے خصوصیت تین ستارہ ہوتل ہے آمد آمد رافت کا امد بیان بند بست سفر کے دوران ہمارا گائیڈ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آج ہی آپ رابطہ خائم کریں الہلال ٹریول ایجنسی گلستان کولی ممبر 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 زرق ممبر 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 ڈیول نائن ڈیول ایکس ڈیول ایکس ڈیول ایکس نقاط کی مدد سے کہانی مکمل کیجئے باٹی نو کی لڑکی تھی اس کے والد ایک بڑے تاجیر تھی اور اس کی والدہ ایک اسکول کی صدر تھی فائزہ کی گھر میں نوکار چاکر اور ہر طرح کی سہولت تھی اس کی صحیح لئے بھی اس کی طرح خوشحال گھرانوں سے تھی اس کا اسکول اس کے گھر سے کافی دور تھا وہ اپنی کار اسکول جایا کرتی تھی جس راستے سے اس کی گھاڑی جاتی اس کے کنار ایک جھوڑ ایک جھوپڑ پٹی تھی وہ دیکھا کرتی کہ چھوٹے چھوڑے بچے کھانے پینے کی چیزوں کے لئے آپ اس میں جھگڑ تھی اور چھینہ جھپٹی کرتے تھے وہ روزانہ اسکول جاتے ہو یہ منظر دیکھا کرتی تھی دیوالی کی چھوٹیا شروع ہونے سے تین روز قبل اس کی سالگرہ تھی وہ ہر سال نئے ڈھنگ سے اپنی سالگرہ مناتی تھی اس نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ اس بار کس طرح سالگرہ منائی جائے سب نے اپنے طور پر کوئی نہ مشورہ دیا ان کے مشورہ سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا اس نے اپنے غلق میں جب سارے پیسے نکال اور ان سے کھانے پینے کی چیزیں کچھ کپڑے چند کھلونے وغیرہ خریدے بازار سے لوٹتے ہوئے درائیور کو جھوپڑا پٹی کے پاس گاڑی رکنے کے لئے کہا اس نے جھوپڑا پٹی کے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا بولو ہیپی برڈ دی ٹو یو فائزہ نے سارا سامان ان بچوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے ساتھ اپنا جنم دن بھی اس بار فائزہ کو سالگیرہ بنانے کی جو خوشی ہوئی وہ بلکل نیرالی تھی یہ خوشی سالگیرہ پر کچھ پانی کی نہیں بلکہ باتنے کی خوشی تھی واقعی پانے سے زیادہ دینے کی خوشی ہوتی ہے درزال لکات کی خبر تحریر کیجئے محمد یا ہائی سکول یولا کی تخریری مقابلے میں حاج لخمان ہائی سکول کی چیت یکم اگست کو محمد لخمان ہائی سکول مالگاؤں کی طلبہ نے ٹرافی پر خبزہ کر لیا کن نو انعامات میں سے دو انعامات اس سکول نے حاصل کیا اس لئے گشتی ٹرافین کے حصے میں آئی اس مقابلے میں زلہ ناشک کی 20 سکول نے شرکت کی جن میں اردو کے علاوہ مراتی ہندی اور انگلیش میڈیم کے سکول بھی تھے پروفیسر سمیت بخشی جناب عطل کل کرنی اور پروفیسر ویشالی کرندی نے حج کے فرائز انجام دیئے اس مقابلے میں زلہ ناشک کی 20 سکول نے شرکت کی جن میں اردو کے علاوہ مراتی ہندی انگلیش میڈیم کے سکول بھی تھے پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر بجائی جوشی کے ہاتھ انعام تقسیم کیے گئے تقسیم انعام سے خابل ایک جج نے اپنی تاثرات بیان کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردو میڈیم کے طلبہ بھی بہت اچھی مراتی بولتے ہیں تمام طلبہ کو سراحنہ اور خاص طور پر اردو طلبہ کو دل سے مبارک بات دی اسکول کے سپروائزر جناب فیروز خان کی اظہار تشکر پر پروگرام کا اختتام پذیر ہوا کسی ایک عنوان پر 120 الفاظ پر مجتمل مضمون لکھئے رشوت خوری ایک مسئلہ آزادی کے بعد ہمارے ملک نے زندگی کے ہر شعبے میں ترخی کی ہے زیراعت میں اس خدر ترخی ہوگئے کہ ناج کے معاملے میں خود کفیل ہوگئے سنت و رفت کی ترخی سے ملک خوشحال ہوتا جا رہا ہے خواندگی کی شرعہ بڑھ گئی ہے طبی سہولت میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارے ملک میں کرپچن رشوت خوری بھی بے تہاشا اضافہ ہوا رشوت خوری ایک سنگین مسئلی کی صورت اختیار کر گیا ہے آج کوئی بھی کام بغیر رشوت کی نہیں ہوتا یہ تو کعاوت بن گئی ہے کہ رشوت لینے پر پکڑے گئے ہو تو رشوت ایک عرصے سے تعالیم کا شعبہ لانت سے محفوظ رہا لیکن پچھلی تین دہائیوں سے یہ شعبہ بھی لانت کا شکار ہو گیا اچھے اسکول یا کالج میں طلبہ کا داخلہ کروانا ہے تو رشوت مدرس یا کلرک کی نوکری درکار ہے تو رشوت امتیان میں اچھے نمروں سے پاس ہونا تو مٹھائی غرض ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ رشوت کے لیندین سے محفوظ نہیں رہا ہے حد تو یہ ہے کہ جو لوگ بدنوانی ختم کرنے کا وعدہ کر کے اختیار میں آتے کچھ دن بعد وہ بھی بدنوانی کے دلدل میں پھستے دکھائی دیتے ہیں صورت حال اس قدر اپتا رہ کے رشوت خوری کے خاتمے کی کوئی امید نظر نہیں آتی رشوت کے نئے نئے طریقے اجاد ہوتے جا رہے ہیں جن کے بارے میں جان کر حیرت ہوتی ہے خدا کرے کہ ہم اندوستانی کو کسی طرح رشوت خوری کی لانہ سے نجات مل جائے ٹیلی فون کے آپ بھی تھی ٹرن 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 ارے اٹھاؤ نا میرا ریسیور کیا تم اپنے موبائل میں مصروف رہو گے تو میرے یہ ریوائیت آواز سن کر چوک گئے چوک نا فطری ہے کیونکہ اب تو میں کسی کسی گھر میں ہی پایا جاتا ہوں لیکن ابھی زیادہ دن نہیں گزرے جب میں گھر گھر میں پایا جاتا تھا تب لوگ مجھے اپنے گھر میں رکھنا اپنی شان سمجھتے تھے سروت اپنے زمانے میں میری بہت مانگ تھی شروع شروع میں تو مجھے حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو بڑھ سو انتظار کرنا پڑتا تھا اس زمانے میں میں جس کے پاس ہوتا ان کے نام پر نام اور پتے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں شائع ہوا کرتے زیادہ تر لوگ مجھے اسی ڈائری پر دیکھا کرتے تھے میری بڑی عزت تھی اپنی جگہ پر خائم رہتا جو فون کرنا چاہتا اسے میرے پاس آنا پڑتا تو موبائل کی طرح نہیں جو تمہارے ساتھ گلی گلی پھرتا ہے مجھے کام کرنے کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی بجلی ہوئی اپنا کام کرنا رہتا ہے مجھے ایک اور خاصیت تھی بات چیت کرنے کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا کام نہیں لیا جا سکتا جیسے گانا سننا چلتے چلتے بتا دو کہ مجھے الیکسنڈر گرہم بل نے ایجاد کیا انہوں نے مجھے وخار کے ساتھ رہنا سکھایا میں نے زندگی بھر لوگوں کی خدمت کی اور آج بھی خدمت کر رہا ہوں مجھے اور کیا چاہیئے پرندوں کو در رہی ہے ان میں خاص طرح گورہ یا نامی چھوٹی سے چڑی ہے جسے ہم روزانہ درخت درخت پر چاہے چاہتے ہوئے سنتے ہیں اب ان کے آواز سننا مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے وجہ سے انسانوں میں جو درخت کو کاٹ کر ان کے فطری مسکن کو تباہ کر دیتے ہیں نے اپنی بالکنی یا ٹیریس میں گھوصلہ بھی بنانے دیتے ہیں علاوہ ازی کارخانوں اور گاڑیوں کی وجہ سے فضائے آلودگی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پرندوں کی زندگی خطرے میں ہے ہم نے اپنے گیردو پیش کو بھی بلکل کانکریٹ کا جیسے بنا کے رکھ دیا ہے بیلڈنگوں کے چاروں طرف ٹائلز پکی سڑکے کہا ہریالی یہی وجہ کہ پرندے آہستہ آہستہ شہروں سے رخصت ہو رہی ہیں درخت پرندوں کیلئے محض مسکن ہی نہیں بلکہ گزہ کی اشیاء کا ذریعہ بھی ہے درختوں کی کٹائی کی وجہ سے نے اپنی گزہ حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے اس لئے ہمیں اپنی کھڑکیوں بالگنیوں کے باہر ان کے گزہ کیا انتظام کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے آس پاس زیادہ سے زیادہ درخت اگھانے چاہیے پرندے لوٹ کر آئے درخت اور پرندوں کی وجہ سے ماحول متوازن رہتا ہے ماحولیت کے تحفظ کے لئے ہمیں اپنے دوست پرندوں کے لئے ضروری اقدامات کرنے ہوگی ورنہ ایک ایک کر کے سوال پرندوں کے تمام اقسام ہو جائیں گی امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ